ہریپور کے ہم دا رجل مبارک میاشت کے گرانی اروش ترسید لیدا دا سبزے او میوی قیمتونا دا اسمان سر خبری کبھی تفصیل معلومو دخبل ہمکار آصف اقبال نا جوی آصف اقبال کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل میں شک موجود ہوں ہریپور کی مین سبزی منڈی میں یہاں ہر دکان کا الگ ریٹ ہے ہر دکاندار کی منبرزی کے ریٹ ہے یہاں میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے یہاں سبزی منڈی میں کیا لینے آئے ہیں یہاں ریٹ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل یہاں پہ ہم سبزی لینے آئے ہیں لیکن یہاں پہ ریٹ بہت زیادہ ہیں قیمتے اسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور یہاں پہ بالکل انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی لسٹیں ہیں نہ ہی کوئی چیک کرتا ہے اپنی مانمانی کے ریٹ لگا رہے ہیں اور یہاں پہ ہر بندے نے اپنی مانمانی والا ریٹ لگایا ہوئے اور لوگ بہت پریشان ہیں اور یہاں پہ دیکھیں زیادہ راشت جو ہے یہ ریڈیو والوں کا ہے عوام بہت کام ایسی وجہ سے کہ یہاں پہ ساری چیزیں مہنگی ہیں گورنمنٹ تو یہ کر رہی ہے کہ جلٹی سٹور پہ کوئی آٹا وغیرہ دے دیتی ہے وہ فوٹو شوٹو بناتے ہیں چار توڑے لوگوں کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی ایس اوپیز بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں بلکل جو ہے نا گورنمنٹ نام کی کوئی چیز جہاں موجود نہیں ہے یہاں ہر چیز کا ریٹ الگ ہے خاص طور پر پرائیس کنٹرول کمیٹی کی کردگردگی اگر میں بات کروں یہاں ہریپور کی پرائیس کنٹرول کمیٹی کی کردگردگی صرف دفتروں میں میٹنگز اور فوٹو سیشن تک محدود ہے ہر دکان کا ریٹ الگ ہے ہر دکاندار کے مرضی کے ریٹ ہے ہریپور کی کسی دکان کی کوئی چیز بھی سرکاری لسٹ کے مطابق فروخت نہیں ہو رہی ہے ہریپور میں جو جو چیزیں لسٹ میں موجود ہیں جو جو ریٹ لگے ہوئے ہیں پرائیس کنٹرول کمیٹی کی طرف سے اس کے پر اکس ہر چیز فروخت ہو رہی ہے لوگوں کے یہی مطالبہ ہے انتظامیاں زل انتظامیاں اے سی صحبان ہریپور کے بازاروں میں چوکوں میں چوراہوں میں مین بازار میں سرکل روڈ پر تمام گناہ فروشوں کے خلاف آپریشن کرے اور خاص طور پر سرکاری لسٹ کے مطابق ہر چیز کو کا ریٹ جو ہے مقرر کرے تاکہ اس سمزان و مبارک کے مہینے میں لوگوں کو کم از کم ریلیف مل سکے جی